بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جو بھی آچھا question number one آپ کا کیا کہتے ہیں جی question number one کہتا ہے کہ why is a unit necessary for the complete description of a physical quantity تو یہ تو ہم already پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی physical quantity کو completely express کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے جی اس کا magnitude دوسرا ہوتا ہے اس کا unit magnitude کیا کہتا ہے جی اس کے extent کے بارے میں بتاتا ہے وہ کتنا کم ہے کتنا زیادہ ہے کسی standard کے مقابلے میں اور وہ جو unit ہے وہ کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کے یہ nature کے بارے میں بتاتا ہے سہی ہے تو توڑا بہت چلے میں ادھر لکھ لے تھا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی physical quantity اگر ہو تو اس کو ہم express کرتے ہیں with a magnitude and its proper unit تو magnitude کیا represent کر رہا ہے the extent represent کر رہا ہے کتنا وہ زیادہ ہے یا کم ہے according to some reference یا some standard اور وہ standard آپ نے جو consider کیا ہوتا ہے for example اگر آپ کے دیکھ 10 meters کی length ہے تو وہ 10 یعنی وہ ہے 10 times of the 1 meter which is the standard value ٹھیک ہو گیا جی آجا اور پھر unit کیا بتاتا ہے جی unit اس کے nature کے بارے میں بتا رہا ہے for example again 10 meter تو وہ meter جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ نے ایک length میر گیا اگر آپ simply مجھے بتائے 10 تو میں اس سے کیا مطلب ہوں گا کیا یہ 10 گئی وزن کی بات ہو رہی ہے ماس کی بات ہو رہی ہے کسی current کی بات ہو رہی ہے کسی length کی بات ہو رہی ہے تو جب تک unit آپ نہیں بتائیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا اور again proper unit اور proper unit کا مطلب جو ادھر صحیح ہو for example for example آپ جو ہے تو atomic radius جب میر کرتے ہیں تو atomic mass جب آپ میر کرتے تو وہ kilogram میں میر نہیں کرتے نا کر سکتے بلکل کر سکتے لیکن proper unit کا اگر اس میں آپ confused بھی ہونا چاہے تو کوئی بات نہیں کسی بھی physical quantity کو represent کرنے کے لئے اس کا magnitude جو اس کا extent بتاتا ہے کتنا زیادہ کتنا کم unit جو اس کا کیا ہے جی nature بتا رہے کہ وہ کیا چیز ہے second number question کیا خیر ہے جی میرے پاس ادھر question what جو بھی ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہوا کہ یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے اور انٹرنیشنل سسٹم کا مطلب میں دنیا کے اس کونے میں پاکستان میں بیٹھ کے calculation کر رہا ہوں اور دنیا کے دوسری کو نے کینیڈا پہ کوئی calculation کر رہا ہے سو ہی 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 سیم یونٹ ہی ہی مزہب ہو گئے جی آپ کا spacecraft غائب ٹھیک ہے جی تو calculations same یونٹ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اسی کے لیے اگر آپ چلے coherent لکھنا چاہے coherent اب انگلیش کے الفاظ آپ کو مجھ سے اچھا آتے ہوں گے جی پیج تڑھا سا بھرنا آپ کو آتا ہے لیکن اس سمپلیسٹی is another advantage سمپلیسٹی اور کوہرنٹ کس وجہ سے ہے کیونکہ وہ سارا سارا سسٹم جو بنا ہے تو صرف سات چیزوں سے مل کر بنا ہے ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک آپ اگر لگے matrix system میں میں یہی کہ آپ کی simple calculations جی اور وہ simple calculations کیونکہ آپ یہ decimal system ہے 1 to 9 والی جو numbers ہیں آپ کے یہ easy پر base جی سارے calculations یہ پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی fractions جس میں نہیں ہوتی زیادہ تر آپ جو decimals کو exclusively دیکھتے ہیں decimals چلے لگ لے اپنے پاس یعنی آپ fractions میں 22 by 7 آپ نہیں لگتے ہیں جی دوسری بات اگر میں کہوں تو کیا کہ سکتا ہوں prefixes استعمال کرتا ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے نمبر کو ایکسپریس کرنے میں آسانی ہے بہت چوٹے نمبر کو ایکسپریس کرنے میں آسانی ہے اگر میں نے ادھر کچھ اور لگتا ہو ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ورنہ تو بس پھر تو میرے خیال میں بس یہ کافی ہے نمبر اگر لگتا ہو بھی باقی آپ سمجھدار رہے ٹھیک ہے تیسرا question again and again میں اس پر بہت emphasis کرتا ہوں تو plane angle کا formula ہم نے پڑھا تا circumference کے برابر ہو گیا جس کا مطلب 2 pi r ہو گیا divide کر r کے اوپر تو کیا یہ 2 pi radian نہیں آئے گا بالکل آئے گا جی اور اس میں دوسری بھی ہے تو circumference sphere کا نہیں ہوتا جی بک میں غلط لکھا ہوا ہے آپ surface area کہتے ہے تو how many radians account for surface تو اس کا formula something the area upon r squared تو جو associated area آپ لیتے چوٹا سا ٹوکڑا یا پھر total ایدھر total sphere کا area آپ سے پوچھا ہوا ہے which is what which is 4 pi r squared and divided by r squared this would come out to be 4 pi radian سمجھ جی سمجھ آج 4th number question ہے ہم already کر چکے ہے least count error تو least count کیا ہوتا ہے جی the minimum possible value that an instrument can measure and least count error is the maximum possible error that is possible in what in a measurement کسی بھی measurement error اس کے least count سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کو کہ دے least count error کیوں ہوتی ہے جی میں سمجھا چکا ہوں دوبارہ سمجھاتا ہوں اگر یہ 5 ہے 1 ہے 1 5 ہے اور یہ 1 6 ہے 1 4 ہے تو اگر یہاں پر آپ ریڈنگ آتی ہے تو چلے 1 5 لگ لیتے ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر 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 آگئی تو اگر 1 5 3 نہیں کہا سکتے کیوں کیونکہ that is not the limitation of the device تو اس کا مطلب آپ اس کو 1.5 کہیں اور اگر اس half سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو 1.6 کہیں جی similarly اس half سے اگر ادھر ہوتا ہے half سے کم تو بھی آپ 1.6 کہیں similarly on this side اگر half سے اس side پہ ہوتا ہے تو بھی آپ 1.5 کہیں گے اگر half سے left پہ آتا ہے تو 1.4 کہیں گے اس کا مطلب اگر آپ ایک fraction کو دیکھیں یہ اگر full least count ہے تو half least count کی uncertainty ایک side پہ ہے half least count کی uncertainty دوسری side پہ ہے so the maximum possible error in a measurement is equal to the least count of the device and that is called as least count error reduce کی سکتے تو by using a more precise instrument precise instrument لے یعنی رولر کی جگہ اگر آپ ورنیر کھے لے پہ استعمال گرے تو کام ہو جائے گا جی کیونکہ اس کا least count کھے مزید مزید کھے میکلسن mythic mean کہتے ہے سمجھ جائی یہ آپ 4th number question میرے خیال میں یہ کافی ہے 5th کیا کہتے why including more digits in answer does not make it more accurate تو accuracy کیا ہوتی جی accuracy کا اس کی ساتھ کام ہی نہیں ہے کام ہے میں بتا دوں لیکن سب سے پہلے جو آپ کا کام ہے جی ایکچول ویلیو کوئی بھی ویلیو اپنے ایکچول ویلیو کی جتنا قریب ہوگا اتنا ایکیوریٹ ہوگا اب چاہے اس میں ڈیسیبل پیسز کم ہے یا زیادہ ہے نمبر اف ڈیجیٹ کم ہے یا زیادہ ہے اس کے ہمارا کام نہیں ہے جی یعنی کہ فور اگر میں کہتا رہا ہوں کہ میں نے میر ویلیو لی فورٹین تو کیا ایکیوریٹ ہے کہ نہیں ہے تو کی بن ہے اگر اس کے بعد میں کہتا ہوں جی میں نے ویلیو ٹویلیو پوانٹ فائف تری ٹو فور ون فائف تو یہ زیادہ ایکیوریٹ ہے تو ایکیوریٹ تو فورٹین ہے نا جی اب اس سگنیفیکن ڈیجر کم ہے یا نہیں زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکیوریٹ کا فرس جو بیس ہے وہ آپ کی ایکش ویلیو ہے جتنا اس میں ریلیٹیو ایرر کم ہوگا اس میں اتنی ہی کیا ہوگی جی ایکیوریٹ کی زیادہ ہوگی اگر میں لکھتا فگرز کی بات نہیں ہوگی اچھا 0 ایرر سگنیفیکن نہیں ہے ایرر ہم ڈیجیٹ کی بات کر دی اگر 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 ایرر کی بات کریں 1 اوہ 10 so this is 0.1 اور ایرر 0.1 upon 1 is 0.1 تو اس کا مطلب ان دونوں کی ایکیوریسی سیم ہے آلو دی have the different number of digits accuracy میں نے آپ کو بولا is directly proportional to significant figures لیکن اس کو اپ ادھر confuse نا کریں دیسیمر پہ سی جیتنی زیادہ ہوں گے وہ precise ہوگی ٹھیک ہے جی اور accuracy with respect to relative valor آچھا نیکس گیا ہے جی نمبر 6 پریسیجر آگیا پریسیزن پریسیزن کیا of measured values to each other اس کا مطلب اگر آپ نے ایک measurement کی اس کا answer 12.54 آیا دوسرا کیا 12.53 آیا تیسرا کیا 12.55 آیا تو دیکھیں یہ کتنے قریب ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ precise ہے اگر ایک دوسرے قریب ہے تو جی precise جتنا least count آپ کا کم ہوتا ہے ادھر discount جتنا کم ہوگا تو decimal places بڑھیں گے جتنا decimal places بڑھیں گے again آپ کا precision زیادہ ہوگا تو precision directly proportional to the number of decimal places یہ ہم دیکھ چکے جی 7th number question if two quantities have the same dimensions is it possible to multiply divide add or subtract them homogeneity principle کی بات کر رہا ہم ہم already پڑ چکے اور بات یہ ہے کہ دو different dimensions ہیں تو کیا ہم add کر سکتے نہیں کر سکتے جی add نہیں کر سکتے subtract نہیں کر سکتے عام اور کے لئے آپ ایک دوسرے کی ساتھ ایڈ کر سکتے گدھے اور سٹوڈنٹس آپ ایک دوسرے کی ساتھ ایڈ کر سکتے شاید کر سکتے ٹوڑے بہت دو تین تو ہنگ لیکن نہیں کر سکتے چلے یار ان کو بی چھوڑے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اپن اور لیٹ ایک دوسرے کی ساتھ ایڈ کر سکتے نہیں کر سکتے 5 kilogram 5 kilogram plus 2 second کیا یہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا multiply اور divide میں ضرور کر سکتا ہوں multiply اور divide f is equal to m a تو کیا mass kilogram multiplied by meter per second square میں نہیں کرتا بلکل کرتا ہو division similarly linear momentum gp is equal to mv kilogram and meter per second میں نہیں کر رہا جی بلکل کر رہا work ہے force work torque can newton meter جو بھی multiply acceleration up force اور mass سے کر سکتے بلکل کر سکتے تو یعنی multiply اور divide آپ کر سکتے ہیں different physical quantities کو add or subtract نہیں کر سکتے یہ آپ 7 number rule 8 human pulse and swing of pendulum are possible time units why are they not often used number 8 میں ہم بات کر رہے ہے time units کی تو ہم unit اس کو لیتے سٹینڈرڈ جو کہ یعنی کہ overall universally exist کر رہا ہو same uniformity ہو اس میں تو ادھر کہ رہے کہ آپ سیزیم کو لیتے ہیں as a standard تو human جو pulse ہے ریپیٹی سیزیم 138 کے number of vibrations جتنے وہ vibrations کر رہے وہ میں نے کو بتایا سیکنڈ تو ادھر کہ رہے کہ human جو pulse ہے یعنی number of heart beats per minute تو ایک repetitive process ہے تو آپ اس کو نہیں لے رہے تو یہ human pulse normal heart beat ایک انسان کی ہو جی 60 سے لے 100 تک میرے خیال میں pre medical students بیٹے ہو گے اگر میں غلط کہ رہا ہوں جی تو comment section میں مجھے صحیح کرے میرے خیال 80 ہوتا ہے جی اور یہ depend healthy conditions کی اوپر ایک نوجوان ہے تو اس کا الگ heartbeat ہوگا پھر اگر ایک بڑا شخص ہے اس کا الگ ہوگا جی ٹھیک ہے پھر اگر آپ باغ رہے رہے ہوتے exercise کر رہے تو آپ heart rate چلا جاتے آرام کر رہے سو رہے ہوتے وہ نیچے چلا جاتے تو یہ تو very or different conditions تو اس کو standard نہیں لے سکتے دوسرا ہے pendulum تو pendulum کی standard نہیں رہے سکتے تو pendulum کے time period کو اس time period میں فرق نہیں پڑے گا بالکل پڑے گا اب اور دوسرا کہ gravitation acceleration ہے تو ادھر gravitation acceleration ہے مری اور پار چین میں وہی ہوگی نہیں ہوگی کم ہوگی کم ہوتی زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی جی altitude کے ساتھ آپ gravity کم ہوتی نیچے کی طرف آپ جاتے کراچی کی طرف پول آپ زیادہ ہوتی تو کیا آپ کو time period وہی value جو مری میں دیا کیا وہی value کراچی میں دے گا جی نہیں دے گا تو اس لئے آپ اس کو بھی use نہیں کر سکتے last question کیا equation dimension correct ہے کیا equation physically correct ہوگا تو یہ تو آپ کا homework کو گئے چلے homework کو گولی مری میں نے آپ کو بتایا کہ اگر equation physically correct ہے تو dimension بھی correct ہوگا لیکن اگر equation dimension correct ہے physically وہ correct بھی ہو سکتا ہے physically wrong بھی ہو سکتا ہے اور میں نے آپ equation دی s is equal to v i t plus half a t squared dimension یہ correct ہے physically correct ہے لیکن اگر میں constant کی value change کرتا ہوں v i t plus 1 over 15 a t squared لکھتا ہوں dimensionally یہ correct ہوگا sorry sorry dimensionally یہ correct ہوگا لیکن physically wrong ہوگا یہ equation dimensionally بھی correct ہے physically بھی correct kinetic energy is equal to half m squared ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے dimensionally بھی correct physically بھی correct اگر میں کہتا کائنیٹک energy is 50 times m e squared dimension جس کے دونوں both side پہ same آئیں گے لیکن یہ physically correct نہیں ہے کیوں this is the limitation of the dimensional analysis کہ یہ آپ کو dimension less constants کے بارے میں کوئی information نہیں دیتا یہ ایک limitation تھی اور ایک دوسری بھی limitation تھی چلے جو بھی ہم آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ